فرنڈز تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اور اس میں ایک واقع بولا تھا میں نہیں کہہ سکتا کتنے لوگوں کو اچھا لگا کتنے لوگوں کو برا لگا جب پرماتما نے منوشی کو بنایا تھا تو منوشی کو اس نے چندن اور منن کرنے کے لیے ایک بہت سندر مستشک دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں منوشی سے بڑا چندن اور کوئی پرانے اس دنیا میں کروے نہیں سکتا پرماتما نے مستشک اس لئے دیا تھا کہ ہم لوگ انٹریکٹ کریں اپنا جیون یاپن کریں اپنے جیون سے جڑے ہوئے ہر کرتوے کی پورتی کریں اس کے بعد سماج اور راست کے بارے میں بھی چندن کریں یہ نہیں ہے کہ کوئی سماج سے بھی بن کے ہی کرتا ہے راست سے بھی بن کے ہی کرتا ہے کئی طرح سے سماج کے بارے میں چندہ کی جا سکتی ہے انٹریکشن کیا جا سکتا ہے اور انٹریکشن ایک مانوی ایک گناہ ہے جیسا میں نے کہا مانا اپنے مسجد کسی لے دیا ہے ٹی وی دیکھ کر خبریں سن کر کئی طرح کی جانکاری ملتی ہے لیکن پتہ نہیں یا تو میری سائکولوجی ایسی ہو گئی ہے یا میری سوچ بڑھ گئی ہے میں کچھ کہنے میں سکشم نہیں پا رہا ہوں مجھے یاد آتا ہے سمیں دو ہزار بیس کا یہی مارچ کا مہینہ آج تیس مارچ ہے اور مجھے ایسا ہی یاد ہے شاید تیس مارچ کو ہم نے تھالیاں بجائی تھی لگ بھگ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ایک ایسا سمیں آیا تھا جب پوری دنیا ٹھہر گئی تھی ایماندار سے بتا رہا ہوں جب میرے ایک اسپلویٹ نے مجھے بتایا تھا کہ سر آپ نے نیوز سنی ہوگی یوان میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا لوگ ڈاؤن کسے کہا جاتا ہے ایماندار سے بتا رہا ہوں ایک کارن یہ ہو سکتا ہے ہندی بیڈیو کے سکول میں پڑھا تھا انگلیش نہیں پڑھا تھا انگلیش میری بہت اچھی نہیں ہوگی مجھے نہیں مانوں تھا لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے میں نے کہا یہ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے بولے سب کچھ بند ہو گیا ہے سر کچھ نہیں چلنا ہے میں نے کہا ایسا کبھی ہو سکتا ہے بولے ہاں ٹین بند ہو گئی بس بند ہو گئی بجار بند ہو گئی لوگ گھروں میں قید ہو گئے بات بلکل اس کی سکتے تھی لیکن مجھے پوری طرح آ سکتے لگ رہی تھی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا سمیں بھی آئے گا جب دنیا ٹھہر جائے گی جب تیس کلومیٹر کی یادرہ کرنے کے لیے آپ کو کلیکٹر سے پرمیشن لینی پڑے گی جب کسی کے ہاں کوئی دکھت گھٹنا گھٹتی تھی کلیکٹر سے پرمیشن لے کر ہی وہ ٹیکسی سے اس دکھت گھٹنا میں شامل ہوتا تھا کیسا سمیں آیا تھا بہت عشور نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی میں نے بہت کم ویجیان پڑا ہے شاید یہی ایک کارن ہو سکتا ہے میں عشور وادی جیدہ ہوں آسک جیدہ ہوں بہت کچھ عشور نے ہمیں سکھانے کا پیاس کیا گھروں میں بند کر دیا آدمی سے آدمی کی دوری بڑھا دی ایون یدی ہمارے کولونیز میں سوسائیٹیز کے اندر جو پارک ہیں وہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس نہیں بیٹھتا تھا آدمی آدمی سے ڈر رہا تھا جب کبھی ایک دو گھنٹے کی چھوٹ بات میں دی جاتی تھی پولیس والے کھڑے ہو کر جلدی سے جلدی لوگوں کو گھروں میں بھیجتے تھے لیکن ہم نے کیا سیکھا ہم کچھ سیکھ سکے ہیں کیا جو پرماتبہ نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی تھی اس گھور کلیوگ میں کس گھور کلیوگ میں ہے مانو تو کچھ سیکھ لے میں تیرے کو ایک سبق دے رہا ہوں ایک لیسن دے رہا ہوں یہی تو سیکھنے کا پریاس کرے آج بھی سمجھار سنیے فلسطین کی جندہ بھوکی مر رہی ہے اسرائیل کا فلسطین پہ حملہ چلنا ہے فلسطین کا اسرائیل پہ حملہ چلنا ہے یکرین اور روس کے آپس میں یدھ چل رہی ہیں انتر راستیے یدھ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے شاید یہ جو مانو کی بھوک ہے کس چیز کی بھوک ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کئی بار ٹی وی پہ یہ بھی آتا ہے کرونا نے مانو کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اب اس نے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے بڑے بڑے مکانوں میں رہنا شروع کر دیا ہے آج کل لوگوں کی چوئیسی بڑے لگزری مکانوں کی ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا کیا سیکھا ہے لوگوں نے انتر راستی ہے وشوستری ہے ویدیشیوں نے یا میرے دیش کے لوگوں نے یدھی میرے دیش واسیوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے میرے بھارت واسیوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے تو شاید دیش کی ایسی استحتی دیکھنے کو نہ ملتی جہاں ایک اگھوشت تانہ شاہی کا سامنا کرنا پڑا ہے سمجھے وپخش کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ایک سامراجے کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے چار سو کس طرح لے آئیں چار سو سارے چار سو لے آئیں ایک وقتی سے بھی گھٹ بندن کر لیں یدھی کوئی وپخشی سامنے دکھ رہا ہے جو کچھ سیٹے کم کر سکتا ہے اٹھا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے میں سبھی سے یہ نمیدن کرنا چاہتا ہوں کیا کورونا سے کیا وہ موت کے تانڈو ڈرتے سے کیا جو ٹی وی میں جو سین آتے تھے اسپطال کے بار اسٹیچرز کی لائن لگی ہوئی ہے لیکن اسپطال میں لوگوں کو ایڈمیٹ کرنے کی جگہ نہیں موت سے ساکشاتکار پرمیشور نے سب کو سیدھا دکھایا تھا لیکن ہم نے کچھ نہیں سیکھا آج کا میرا کہنے کا مقصد یہی تھا یدھی ہم کو پرماتمہ نے کچھ سکھایا ہے تو ہم اپنی انتراتمہ پڑھنے کا پیاس کریں ہم ستے کے پرتیت تھوڑا تو سمرپیت ہونے کا پیاس کریں میں کہہ رہا ہوں ہم نائنٹی پرسنٹ بے ایمانی کر لیجے دس پرسنٹ تو ایماندار رہے ہیں دس پرسنٹ تو دیش کے ساتھ ایمانداری سے رہے ہیں دس پرسنٹ تو دیش کی ایماندار جنتہ اور نیتاؤں کا سمرتن کریں نبی پردیشت مت کیجئے دس پردیشت تو اس دیش کے پڑے لکھے راج نیتاؤں کو سممان دے دیجئے شاید ایشور بھی آپ سے پرسن ہوگا اور میں آشا کرتا ہوں بھوشے میں جب تک یہ پرتویر ہے کبھی کسی مانم کو کورونا جیسی مہاماری دیکھنے کو پھر دوبارہ نہ ملے ویسے تو کہا جاتا ہے ہر ایک سنچری کے بعد آتی ہے لیکن پرماتوا سے یہ پرارتنہ تو کیجئے سکتی ہے کہ کسی کو بھی ایسا دن نہیں دکھانا جو میں نے دیکھے تھے جب پوری دنیا رک گئی تھی ہر چیز تھم گئی تھی اور معلوم نہیں تھا کہ اگلے پر میں جندہ رہوں گا یا موت کی آگوش میں چلا جاؤں نمشکال